زلک گاندربل میں کوچنگ سینٹر اسوسیشن گاندربل کی جانب سے ایک ہنگامی میٹنگ منقض ہوئی جس میں تعلیمی شعبے کے بندشوں کے حکومتی فیصلے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا اس موقع پر انہوں نے حکومت سے درخواست کی کہ وہ تعلیمی شعبے کے بندشوں کے فیصلے پر نظر سانی کر کے پھر سے گوھر کرے انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے طلبہ کے تعلیم پر برا اثر پڑ سکتا ہے اور وہ تعلیم سے بھی محروم ہو سکتے ہیں پیشے ہمارے نمائندے ڈار مشتاق کی یہ ریپورٹ جائے کر پائیں گے لیکن پیچھے دو دنوں سے اب دیکھیں پھر سے ماہول بن پایا کہ ایڈیوکیشن انسٹویشن کو بند کیا گیا اور ایک نئی ماہول کریٹ ہوا بچوں میں کہ شاید اب ہم بلکل محروم ہو گئے ہیں ایڈیوکیشن سے لیکن آج ہمیں یہ پادا نہیں چلتا ہم بلکل سمجھنے سے یہ کاثر ہیں کیوں آج پھر سے اٹیک کیا جایا گیا ٹارگیٹ کیا گیا ایڈیوکیشن انسٹویشن کو اب باقی ماہولات کو دیکھیں سب سے بڑا جو قوم کا سرمایہ ہوتا ہے قوم کی سب سے بڑی نظر ہوتی ہے قوم کی وہ ایڈیوکیشن پر ہوتی ہے جب اب ایڈیوکیشن انسٹویشن کو بند کرو گے کنوز کرو گے تو آنے والی ہماری جنریشن کہاں جائے گی وہ کر جا کے کن کو وہ پکا رہ گے تو ان کی بات کون سنے گا کل تو ہماری ایک اپیل ہے گورمت سے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کاؤپریٹ نہیں کریں گی ہم ایسا کوچنگ سینٹرز بلکل کاؤپریٹ کریں گی آپ کی بتائی ہوئی گائیڈ لانس پر آپ کی بتائی ہوئی ڈیریکشن پر ہم چلنے کے لیے تیار ہیں لیکن خدا رہا ہماری بھی سوچیں سب سے پہلے ایڈیوکیشن سے ہمارے بچے متاثر ہوئے دوسرا ہم سارے انیپلائیمٹ یوتھ ہیں ہمارے کن سنے گا آپ کو پتہ ہمارے ملک کی جو انیپلائیمٹ ریشو وہ کتنی بڑھ چکی ہے ہم سارے انیپلائیمٹ یوتھ ہیں ہمارا ذریعہ یہی ہے ہمارا کمانے کا روزی روڈی کا ذریعہ یہ ہی کوشنگ سینٹرز ہے جہاں سے ہم اپنے دو چا پیسے کماتے تھے